اس چاست کا نتیجہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ دو رب دو رب نہ مکھو ایک روٹی کھاؤ اور کہہ رہے کہ ایک روٹی مت کھاؤ کل میں ہے جیسے وہ کسی پاچھا لے کاتے ہیں یہ ابھی چکین پی سے تو اچھا لگے گا ابھی وہ چکین پی سے تو اچھا لگے گا یہ ہم کافتہ لے کے جا رہے ہیں ساتھ نے بھائے ایک اسے کام عوان کا ساتھ نے بھائے وہ عوان جو روزگار کے لیے احترار کرے ہیں وہ عوان جو گھر کرانے کے لیے اپنے جیسے پرانے کے لیے کوئی ہے بھی جیسے میں کچھ یا نہیں اکیلا کر دیا عوان کو بھول کا ساتھ دیں گے اگر اب وہ تکلیف میں ہے تو یہاں پاکستان کے شیاسی پارٹیاں جو ہم رات پارٹی کنفرز کے پریکن پر کچھے ہوئے ہیں عوان کو تلہات نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ ہم نے ہمیشہ قربانی دے کر اپنی جان دے کر اپنے سینے پر کھولی کا ساتھ میں بھٹا گئے ہمیں بھٹا گئے بھٹا گئے بھٹا گئے تو جب اتنا حسنا ہو جب لیٹرشپ میں اتنا حسنا ہو عوام میں اتنا حسنا ہو کرکن میں اتنا حسنا ہو اگروں بنیامالوں ایک ایسا میں سواسا میں اتنا حسنا ہمیں اگروں جان چھوڑا لیے ہمیں یہ عذاب خان نہیں چاہیے ہمیں عذاب خان کی حکومت نہیں چاہیے تو پھر ایک ٹکا ہے اپنے دین کے جو بھی کچھ ہے کچھ مست سو ٹکے دی ایک ٹکے کے سو نیار دی ایک ٹکے کے سو نیار دی بھو 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 اپنے دکا چاہیے ہمیں اپنا مل بھو چاہیے اپنے لوگ چاہیے اپنے مریبوں چاہیے کس آ جائے جنہوں نے صرف یا اس مل بھو چونہ قبول کیا ہے چاہے کسی محرومیاں کھا لیئے وہ بھٹوں ساتھ کی طرح کہتے دھرے بھات کھا لیا بھات کھا لیں گے میں بھرو بھو 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 بھرو جو نیار دی جو نیار دی جو نیار دی موسیقی نہیں چاہتے دھوڑا نہیں مانا چاہتے دے اوپیر نہیں کرنا چاہتے گائی آمی سننا نہیں چاہتے جو گائی آمی سیاستے بہت ہو گیا تمہیں دیکھ لیا کہ بھائی ساتھ میں تم کیا کرتے ہیں ہمارا فیصلہ اب آوام کا فیصلہ یہ سلکے کا فیصلہ نہیں یہ تم مناب کی حکومت ہو تمہیں نہیں دیا تھا آرام میں نے تمہیں نہیں دیا تھا اس لیے تمہیں بنا کے دہلی گئی تھی اگر دہلی گئی ہے تو پھر وہاں کے ساتھ مل کر ہم بھی اپنی اکثریت بنا سکتے ہیں اس لیے ورانہ صاحب آپ کے شکرداد ہمارا کے آپ نکلے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اندہ یہ پہلی مل دوسری مل تیسری مل جب تک جہل سے نہیں رہے جب تک نیاز میں سے چھپ کارا نہیں حاصل کریں انشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ نمائندوں کا مانتا ہو کہ سجادہ رشیلوں کا دل کے گہرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں ہمارے جمعیت ورمائی اسلام کے سنے کرتا ہم محمود صحابی سیج پر ہیں خواجہ مدسر صحابی اسٹیج پر ہیں اور بھی وہ سارے زوم اسٹیج پر ہیں انتہ بھی شکریہ دا کرتا ہوں یا آگی فرمائی فرمائی جمعیت کے ساتھیوں سے درخواست ہے کہ فرمائی سے پیچھے چلے جائیں جمعیت کا کوئی اختیار فرمائی لائن پر نہ رہے پیچھے چلے جائیں جمعیت کے تمام ساتھی جلے جائیں تاہی کے ساتھ ایک ایک نمائندہ دیگر جماعتوں کا کہہ اپنی جمعیت کے ساتھی پیچھے چلے جائیں ہن جماعت سے ایک نمائندہ آگے ہمارے تاہی کے ساتھ کرا رہے گا ایسے محتر کے ساتھ موسیقی 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 ہمیں اے آر وائی کی نہ مصبت رپورٹنگ کی ضرورت ہے نہ منفی رپورٹنگ کی ضرورت ہے کل سے کہہ رہا ہے مدرسے کے طلب آئیں ذرا سفید بالوں والے جن جا اچھا بار ہے ان حتمتیں کڑو صرف سفید بالوں والے صرف سفید بالوں والے صرف سفید بالوں والے ہاتھیں لائیں مجھے بتائیں یہ مدرسے کے طلبہ ہیں ہاتھ نیچے کریں جو کلیم شیو ہیں داڑی نہیں ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں کلیم شیو جن کو داڑی نہیں ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں ذرا بتائیں یہ مدرسے کے طلبہ ہیں جو ہاتھ نیچے کریں جو ہاری ہے مدرسے دکاندار ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں جو شعبہ ہے مختلف شعبہ ہے مسجد مدرسے سے تعلق نہیں اپنی کھیتی باری کرتا ہے ٹیلہ چلاتا ہے مصدوری کرتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں ہاتھ ہلائیں جڑا ہاتھ ہلائیں جڑا یہ دیکھیں یہ مدرسے کے طلبہ ہیں اب ہاتھ نیچے کریں ہاں ہم ہی تو بارش ہیں ذرا مسجد اور مدرسے والے بھی ہاتھ کھڑا کر دیں ذرا مسجد اور مدرسے گھبرانی مسجد اور مدرسے والے اسلام آباد آ رہے ہیں اور مولینہ فضل عمان کے امامت میں امران ہاتھ کے قدار کا جنہ کا پھریں گے انشاء اللہ انشاء اللہ کی آمان جاہیدین کی طرح آئی جائے ہیں مولینہ کا خطاب ہوگا اس کے بعد میں نے دعویٰ کیا ہے آپ ٹرون چل رہے ہیں دھے ہاں ہوٹل تک اور یہاں سے پندھانوں آکھ جکری گا قافلے رکے ہوئے ہیں رو پھلا ہے ہکتاروں کے تعدار میں کاریاں ہیں جو ہم نے دعویٰ کیا چار رہ کا ابھی گھوٹ کی کنکوٹ کشور ابرابڑوں پر منتظر ہے ہم سن سے چار گھا پورا ہے کہ دکھائیں گے انشاء اللہ مولینہ عمدد خان کے معیق حمالے کرتا ہوں کہ وہ قائد محترم کو خداف کی دعوت دیں حضرت مہترہ ہمارے بھائی علامہ راشد خالد محمود صورت صاحب فرما رہے تھے کہ چار لاکھ کا ٹارگٹ بورا کریں گے میکن کہتا ہوں چار لاکھ کا ٹارگٹ بورا ہو چکا ہے حضرت مہترہ وہ کہتے تھے کہ مٹھی بھر آ جاؤں دیکھو یہ مٹھی بھر نہیں لاکھوں فرزندانے تو ہی تھے آشکانِ مصطفیٰ ہے پاکستان کی سرزمین سے محبت کرنے والے ہیں تم نے یاد رکھو بھوٹی کے لیے دعائیں کی تھی اور تم نے کہا بھوٹی جیتے گا تو کشویر کا مسئلہ اور پھر ہم کہنا چندے جو ملی کا قیام ہے جو اسرائیل کا قیام ہے جو ملی کا قیام ہے جو ملی کا یار ہے جو ملی کا یار ہے ملی کے یار پھر لانت کیا بھی نہ رہا ہونا چاہیے ملی کے یار امبر ملی کے یار امبر ملی کے یار امبر حضرات محترم میں دعوت کی طرف جا رہا ہوں ہمارے میڈیا کے لوگ ہمارے یہ کارکون بڑی مہندت کرتے ہیں دھو پہ کبرج کرتے ہیں ان کی ریپورٹر ٹھیک لے کھاتے ہوئے ملی کے یار پھر لانت کی جو بی کی قیادت کی کبرج کرتے ہیں لیکن جس وقت کبر اسلام آباد میں پہنچتی ہے کہتے ہیں روک دو روک دو کس کو روک دو گے اب انشاءاللہ قابل اسلام آباد پہنچے گے انشاءاللہ تو تیری کی سکریل سے پھر لانت کو شاید ہتا سکتے ہو لیکن سنو سکریل کر رہے ملی کے لیے ملی کے لیے ملی کے لیے ملی کے لیے تصویر کرتے ہو ہاں پچھم لانگی ہاں پچھم لانگی ہاں پچھم لانگی وہ بھی پھر لانگی سبی طرف کے ہاں پر میری نظر کھا رہی ملی پر میری نظر کھا رہی مجلور صحاب دیکھیں کہ ہم آپ کو کھا 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 تک نظر آ رہے ہیں جو پیچھے پیچھے بھی پھرے ہیں وہ بھی پھر چھتے ہیں جس کو دنیا تصریح کرتی ہے ہمیں آپ کی آواز نہیں آئی میرے بھائی مولانا راشد اور مولانا ناصر کہا کرتے ہیں ہمیں آپ کی آواز بنی گانا پھر مجھے پاکستان پاکستان سبی طرف کے ساتھ اپنی آدم تصریح کرتی ہے اندرز پاکستان میں ہیں سہران میں ہیں سرکوں پر ہیں اسلامباد کی طرف جا رہے ہیں دنیا کو پیران پہنچانے کیلے کہ موجودہ جبر اور ناجائز حکومت یہ پاکستان کے عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے جبر کی بنیاد پر عوام پر حکومت نہیں کی جا سکتا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارخان ہے ستتوں لعنتهم ولعنهم اللہ وکل نبی مجاب اور ان چھے لوگ میں ایک وہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا چھے لوگ ہیں جن پر میں بھی لعنت بیشتا ہوں تمام انبیاء بھی لعنت بیشتے ہیں اور پیغمبروں کے ہر دعا قبول بھی ہوتی ہے ان میں ایک وہ کہ جو قوم پر جبر مسلط ہو اور وہ جبری مسلط لوگ عزت والوں کو ضرور کرتے ہیں عزت والوں کو عزت پخشتے ہیں یہ آج پورا نقشہات اس ملک میں دیکھ رہے ہیں ہم نے ایسے حالات بہت دیکھے جب جابر ملک پر مسلط ہوا تو ہم نے ہر وقت ان کے مقابلے میں نکلے ہیں اور اگر امریکہ نے بھی کسی ملک میں اپنی جبری مداخلت کی جبری خفضہ کرنے کی کوشش کی تو ہم نے وہاں بھی کرمہ حق پرند کیا ہے ہم چھوٹے لوگ ہوں یا بڑے کمزور ہمیں آتا کفر لیکن اللہ نے ہمیشہ کرمہ حق کی توفید ہمیں آتا کیا ہے میرے مہترم دوستو آج تمام سیاسی جماعتیں آج پاکستان کے ہر صوبہ زندگی سے وابستہ تنظیمیں اور اس تنظیموں کے ساتھ وابستہ لوگ چاہے وہ کسان ہے چاہے وہ مزدور ہے چاہے وہ تاجر ہے چاہے وہ چھابڑی والا ہے چاہے وہ چھوٹا دکاندار ہے چاہے وہ وکیل ہے چاہے وہ صحافی ہے ہر شخص اس وقت پاکستان میں چبر محسوس کر رہا ہے مئیشت تباہ ہو جاتی ہے مئیشت کی کشتی دوب رہی ہے یہ ملک کے لئے رسک بن چکے ہیں لوگوں پاکستان کے لوگوں پاکستان کے عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ناجائز حکمران پاکستان کی کشتی کو ٹھوٹے آپ نے خود اپنے کشتی کو بچانا ہے عوام نے بچانا ہے اگر ایک ناجائز حکومت قوم پر مسلط ہوئی تو ہم کسی اور طرف نہیں گئے ہم عوام کی طرف گئے ہیں عوام کے پاس جا کر ہم نے گزشتہ نو مہینوں میں پندرہ ملین مارس کی ہے آج عوام کی اس سلاکت کی بنیاد پر ہم نے سکابل ہے کہ اسلام آباد کی طرف آزاد ہی مات کریں اور ان ظالموں سے قوم کو اور ملک کو نجات دلایا میرے محسوس دوستو انہوں نے کشمیر کا مسئلہ بھی چمدیر کر دیا ہے کس مو سے کشمیر کی بات کرتے ہیں کشمیر پر مگر مجھ کے آنسو مت بہاؤ صرف ہم نہیں تمہیں کی حقوقتیں بھی جانتی ہیں کہ تم نے کشمیر کا سعودہ کیا ہے اور تم کشمیر پراؤ تو کشمیر کے ساتھ اندر جی کی باتیں کر کے کشمیر کو مزید دھوکیں مت بیا آج عوام کی طریق سے عوام کی طریق کے ساتھ پاکستان کے عوام کی عوام کی بہت سے چینلوں پر پابندی نے جائی گئی ہے کہ وہ ہماری نے تصویر دکھائیں نہ ہماری آواز لوگوں کو سنائیں ایسی صورتحان میں جب وزیراعظم سحافیوں سے بات کرتا ہے جانی وزیراعظم جب سحافیوں سے بات کرتا ہے کہتے ہیں میں نے تو کوئی پابندی لے جائی سب چینل آزاد ہے تو پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ سب چینل آزاد ہے تو پیمرہ کس کے ماتاز ہے پیمرہ کس بنیاد پر سلام چینلوں کو ہدایت جاری کرتا ہے کہ آپ ان کی تصویریں بھی نہ دکھائیں آپ ان کی عوام بھی نہ دکھائیں یہی معنی ہوا نا کہ تم ملک کے حکمران نہیں ہو پیمرہ بھی آپ کو نظراندار سے کفیشتہ کر رہا ہے وہ بھی آپ کو نظراندار سے کفیشتہ کر رہا ہے جو ملک کی ادھارے آپ کو وزیراعظم نہیں ماتے تو پھر صورت آپ کو کیسے ملک کا مجھے بھلو ماتے ہیں یہ سکتہ ہے كورا شہر آنpool آپ چینلوں کے ملک کی ادا ہے آپ چینلوں کے مدیک ہیں ملک کیا ہے yes وہ بھی آزادی صحافت پر تلوار چلانے کی مترادف ہے کہ کوئی بھی اینکر وہ کسی ایک ہی چینل پر ایک دفعہ بیٹھ سکتا ہے پھر وہ دوسرے چینل پر نہیں جا سکتا ہمارے اوپر تو پابندیاں تھی ہی اب سینئر صحافیوں پر بھی پابندیاں لگ گئی ہیں اب یہ مسئلہ صحافیوں کا بھی ہے اینکر کا بھی ہے سینئر صحافوں کا بھی ہے اور ان تمام میڈیا کے مالکان کا بھی ہے میں مالکان سے بھی کہنا چاہتا ہوں میں اینکر سے بھی کہنا چاہتا ہوں میں سینئر صحافی سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس ایند کا جواب پتھر سے دیں بھر 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 تجاج کریں اور ہمارا میڈین مارس آپ کے لئے حاضر ہے آپ اس کا حصہ بن کر اپنے اس قدر کے قلاب احتجاج کا حصہ بن کریں میرے بہتران دوستو ہم نے پورے اعتماد کے ساتھ آگے بڑھنا ہے پورے خود اعتماد کے ساتھ آگے جانا ہے ہم نے ان لوگوں سے سیاسی جنگ لڑنی ہے اور سیاسی جنگ کا اب تبل جنگ بچ چکا ہے اب ہم میدان میں نکل چکے ہیں میدان میں نکلنے کے بعد میدان سے پیچھے ہٹنا چاہے ایک قدم کیوں نہ ہو وہ گناہ کبھی رہا ہوا کرتا ہے ہم اب پیچھے ہٹنے کے لئے تیار نہیں ہوتا آج مسئلہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے جب معیشت دور جاتی ہے تو ریاست اپنا وجود ختم کر دیتی ہے آج ان لوگوں کے وجہ سے پاکستان کے وجود کو خطرہ ہے پاکستان کے آئین کو خطرہ ہے آئین پاکستان کو ایک دیباچہ بنا دیا گیا ہے بچوں کا کھیل بنا دیا گیا ہے ہم ملک میں جمہوریت کو مستحقم کرنا چاہتے ہیں عوام کی بیداری چاہیے اس مقصد کے لئے اور آئین کو بچانا ہے جمہوریت کو بچانا ہے اسلام کو بچانا ہے سپر رغومت کی عقیدے کو بچانا ہے ناموس نسانت کو بچانا ہے مریفت کو بچانا ہے اور متحصرہ متحصرہ عوام کو بچانا ہے اگر نکلو اور یہ حضر کا نام مطلو اور آخری مندل پاتے ہی آپ اور ہم دم لیں انشاءاللہ نارہ تکویر تائجے ملت اسلامی عمال لفضل اگر ناموس تائجے موطل ام کتب پڑھو تائجے موطل ام کتب پڑھو اب اس قافلے کو وزید آگے لے جانے کا وقت آگیا ہے دھوٹی ہے آپ گھنگی بھی برداشت کر رہے ہیں اب میں آپ سے گزارت کرتا ہوں کہ اپنے گاڑیوں کی طرف جائیں تاکہ اگلے سفر کا آغاز کیا جا سکے باہرہ دعوانا ہم نے سمجھ جا سکے آگے اللہ تعالیٰ آپ کے